پاک ڈیفنس کومی مومنٹ سرجانی ٹاؤن کے پریزیڈنٹ کامران انساری کی جانب سے افتتاہی تقریب اور کارنر میٹنگ کا انعقاد ہوا مرکزی صدر پاک ڈیفنس کومی مومنٹ موتشمل حق تھانوی سینئر نائب صدر شبیر احمد قائم مقام رابطہ سیکریٹری سمیر عالم دانش سندھ چیف آرگنائزر سید شفیق جان درانی جنر سیکریٹری سندھ سید گل نوید کراچی دوین پریزیڈنٹ سید طلحہ حسینی سمیت کسیر تعداد اہل علاقہ نے شرکت کی اس موقع پر صدر احتشام الحق تھانوی اور سینئر وائس پریزیڈنٹ شبیر احمد نے شرکا سے خطاب بھی کیا پاکستانوں کے پاس جتنی فننگ جاتی ہے پاکستان کے خزانے سے اس سے کم اداروں کے پاس جاتی ہے ادارے ہمارا دفاع کرتی ہے کوئی بھی ادارہ دس منٹ کے لیے اگر ملک سے پولیس کو ایک سائیڈ پر کہہ دو تو پاکستان جو ہے جنگل کا تعدوم بن جائے گا دس منٹ کے لیے اگر بارڈر سے دس منٹ کے لیے آرمی کو ہٹا دو تو ہمارے ملک کا نام و نشان مٹ جائے گا میرے بھائیوں سمجھو اپنے وطار کو سمجھو اپنی سوچ کو سمجھو پاکستان ہے تو ہم ہیں ہمارے گھر ہیں میرے بھائیوں آج ایک وعدہ کرو گو اسے ایک قوم بنو گے خدا کے لیے ایک قوم بنو گے امت محمدی بنا گے ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے ساتھ صلاح کرو گے اگر ان میں کوئی افتلاف ہے انتشار نہیں پھلاو گے وعدہ ہے میرے بھائیوں پکی بات ہے دیکھیں ہاتھ اٹھا کے وعدہ نہیں کرو میرے بھائی سب میرے بھائیوں وعدہ کرو کہ آج کے بعد ہم صرف پاکستانی ہیں ہم صرف مسلمان ہیں ہم اپنے بھائیوں پر خیار رکھیں گے اس علاقے کے جتنے مسائل ہیں اپنی ایک کمیٹی بنو علاقے کے معززین کی میرے بھائیوں آفس ہیں اس آفس کے اندر آپ آکے اپنے مسائل کی انٹری کرو تو انشاءاللہ تبارک وطالہ ہم پارڈیفنس قومی مومنٹ کے پلیٹ فون سے آپ کے ہر مسئلے کے لیے ہر جگہ جائیں گے ہر دفتر کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے ہم آپ کے لیے جتنی بھی سہولیات ہیں ان کو پروائیڈ کروائیں گے انشاءاللہ تبارک وطالہ میرے بھائیوں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظیں میں سیاستان کو ہونی لچے دار تقریریں مجھے آتی نہیں ہیں کوئی بات میری آپ کو ناگوار ادھری ہو کسی بھائی کو کسی کی دلہ زاری ہوئی ہو تو میں ماذبت پہتا ہوں تو میرے بھائیوں بچہ اسی بات کے ساتھ اسی باتے کے ساتھ کہ ہم ایک قوم بنیں گے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تبارک وطالہ میرے تمام بہنوں اور بھائیوں کو اپنی عفضہ ماندے رکھیں پاکستان زندہ موسیقی